اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سمارٹ پاکستانی جیزے کہ آپ کو پتہ ہے میں الیکٹرک ویلچئر کرنا ہے نہیں ویلچئر کا ریویو لے کے حاضر ہوتا رہے تو آج پیر آپ کے سامنے ایک الیکٹرک ویلچئر موجود ہے یہ بھی میں نے خود تجار کی ہے الیکٹرک ویلچئر اس طرح کی ویلچئر یا کسی بھی طرح کی ویلچئر کسی بھائی نے تجار کروانی ہو تو وہ سکرین پہ میں اپنا نمبر دے دوں گا مجھ سے رابطہ کریں تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس ویلچئر کے مکمبل سپیسیفکیشن بتاؤں گا کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا چینک کی ہے اور موٹر بیٹری اور ٹروٹر بغیرہ یہ ہم نے کون سا لگایا ہے اور اس کا فریم ڈیزائن مکمبل اس کی آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو لیٹیل پہ آسانی پہنچ سکے دوں گا اور بھی اگر کسی بھائی نے کوئی بھی ویلچئر بنوانی ہو کسی بھی ڈیزائن کی بنوانی ہو اپنے حساب سے بنوانی ہو یعنی کہ تو ان کو بھی میں بلکل ان کے حساب سے ویلچئر بنا کے دوں گا تو شروع کرتے ہیں ان کی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں چینک میں نے کیا کیا کی سب سے بڑی اور بین چینک کی ہے اس پار ہم نے اس کے فریم کے اندر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ پہلے والے فریم سے اس کا فریم کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے یہ اس کی ہم نے پہلے والے فریم سے ادھر سے جو ہوتے ہیں وہ لگی ہو ہوتے تھے ڈنڈے اور اس پار ہم نے جو ہے فرانٹ سے فل جگہ اوپن چھوڑ دیا لیکس پیس ہم نے کافی زیادہ رکھی ہے کہ کوئی بڑے کات کا آدمی بھی اس کے اوپر بیٹھے گا تو اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ وہ آسانی اس کو درائب کر سکے گا بیٹھ بلکل اوپن چھوڑ دیا ہے ادھر سے وہ چار پائی کے ساتھ بیٹھ جائے یا کھڑا ہو کے اس طرح اوپر بیٹھ جائے تو کوئی بزرگ افراد بھی ہو تو وہ ادھر سے آسانی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے ادھر بیٹھ سکتا ہے بہ آسانی ہینڈل ہم نے کافی تھوڑا سا آگے رکھیا کیونکہ یہ جس پائی کی تیار ہوئی ہے ان کا بھی ہائٹ وغیرہ ماشاءاللہ وہ کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کو بیٹھنے میں ہینڈل پکڑنے میں کوئی مشکل نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے آسانی سے جو ہے وہ پاؤں رکھ کے اور ایزیل ہی در سے ہینڈل پکڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سیٹ وہی والی لیدر والی استعمال کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو لیدر والی پچھلی ویلچے کے اندر ہم نے سیٹ بنوائی تھی پوشنگ والی وہی ہم نے اسی میں بنوائی ہیں لیکن اس کی تھوڑی ہائٹ کام رکھی ہے اس کی تقریبا تین اینچائٹ تھی اس کی ڈیڈ اینچائٹ ہے تو بیک والی سیٹ بھی اسی طرح سے لیدر کی بنی ہوئی ہے اور یہ آم ریسٹ جو ہے وہ ویلچے والے لگے ہوئے اس کے بعد ٹائر ہم نے اس کے اندر چینج کر دی ہیں ٹائر ٹوب یہ ہے چوبیس نمبر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں گیٹرز ربٹ بغیرہ وہ اتار دی ہیں تو اس کے اندر ہم نے تھررول کانس الٹال کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیجیل تھرول اس کے اندر ہر اڈทھی ہے اس کے ساتھ ریس بنی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ آناہف چابی دیت سکتے ہیں یہ دیسپلی ہے یہ اس کے ساتھ آن آف چابیس ہو چاہا ہے تو یہ آپ چابی آن کریں تو اس کے اوپر بیٹری کی انڈیکیشن شو ہوتی ہے یہ فل بتا رہا ہے بھی تو لو تو ادھر آ جاتی ہے پھر یہ اس کے اوپر مکمل بیٹری کی شو ہوتی ہے یہ ساتھ ٹرٹل اور کی بھی اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کی جو ہے لیتر سے یہاں ناف کر سکتے ہیں اس کے بعد سمبلی ہم نے جو ہے وہ سیم رکھی ہوئی ہے یہ ہی اس کے اندر ہانت اور باقی لائٹ وغیرہ کے پٹن چھٹن جو ہے یہ سمبلی کیونکہ زبردست پرفارمس لیلی ہے اس لیے ہم نے جو ہے سمبلی یہ چہہ ہی نہیں کی یہ وہی ہوا نہیں تو اس کے بعد لائٹ آ جاتی ہے لائٹ ہم نے اس کے اندر آج ہم نے اس پریئے کا اگر کشی بھائی نے اس کو سپیڈ میں بریک لگانی ہو یا ویسے چڑھائی لائی پر بریک لگانی ہو تو وہ ڈسک بریک لگا سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بیٹری دوستو وہی چھتیس سے وولٹ والی اور پندرہ امپیر والی بیٹری انسٹال کی ہے لیتھیم والی ٹھیک ہے اور باقی اس کا ہم نے سٹکچر جو ہے اوپر سے تقریباً سیم رکھا ہے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم نے جنون لگائے ہیں اور باقی تقریباً اس کے یہ بھی وہی لگے ہوئے ہیں بریک ہے ہینڈ بریک اگر آپ نے چڑھائی وغیرہ پر روکنی ہو تو آپ یہ ہینڈ بریک بھی یوز کر سکتے ہیں باقی اس کا فریم ہم نے جو ہے وہ کافی زیادہ چینڈ کر دیا ہے اس بار تو اگر کسی بھائی کو کسی بھی قسم کی ویلچئر چاہیے ہو کسی بھی ڈیزائن میں بنانی ہو کسی طریقے سے بنوانی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے انشاءاللہ میں ان کو بھی ان کے حساب سے مکمل جو وہ آسانی سے چلا سکیں اس طرح کا ڈیزائن ان کو بنا کے دوں گا تو آج کی ویڈیو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ